بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزانِ گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے آج کا موضوع ہے مستجاب الدعوات وہ لوگ جن کی دعائیں رد نہیں کی جاتی بلکہ قبول ہوتی ہیں اللہ تعالی نے اپنے انسانوں میں کچھ ایسے لوگ بنائے ہیں جو اپنے آمال کی وجہ سے اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے اللہ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کی ہر دعا قبول فرماتے ہیں اور اس میں سب سے اوپر اللہ تعالی نے ان لوگوں کو رکھا ہے جنہیں مظلوم کہا جاتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ مسئیبت زدہ بے حال لوگ جن کے اوپر ظلم کیا جائے اللہ تعالی ان کی کوئی دعا رد نہیں کرتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ مظلوم کی دعا اور اللہ کے بیچ کوئی ہجاب نہیں ہوتا اس لئے مظلوم کی بدعا سے بچو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی سے مظلوم جب فریاد کرتا ہے تو وہ اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ تعالی کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اس کا حق نہ دے اس لئے جب مظلوم تڑپ کر کوئی دعا کرے گا یا بدعا کرے گا تو وہ سیدھ ہی عرش تک جائے گی اور وہ قبول ہوگی اس لئے ظالم کو ڈرنا چاہیے مظلوم کی بدعا سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بدعا سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرو بھلے مظلوم فاسق و فاجر یا کافر ہی کیوں نہ ہو بساوقات ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کے ساتھ بدسلوکی یا ظلم حرام ہے اور کسی اور کے ساتھ اگر ہو جائے تو کوئی بات نہیں اس کو ایزی لیا جاتا ہے لیکن انسان پہلے انسان ہے پھر وہ کسی اور مذہب کا مالک ہے پھر وہ مسلمان ہے عیسائی ہے یہودی ہے یا جو بھی ہے پہلے وہ انسان ہے اور انسانیت کے حقوق اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ خالق ہے وہ اپنی مخلوق تمام تر مخلوق کے خالق ہیں وہ مخلوق مسلمان ہو یا نہ ہو اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس لئے بددعا اگر کوئی مظلوم کرتا ہے یا کوئی مظلوم دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں چاہے اس کا مذہب کوئی بھی کیوں نہ ہو دوسری دعا دوسرا مستجاب دعوات والد ہے والد کی دعا اس کی اولاد کے لئے قبول کی جاتی ہے والدائیں تو دعا کرتی ہی رہتی ہیں کوئی ماں ایسی نہیں جو اس بچے کے لئے دعا کرے جو اس کا اچھا اور فرمامردار بچہ ہو ہاں اس کے لئے وہ زیادہ پیار محبت رکھ سکتی ہے لیکن دعا کے معاملے میں ماں ممتہ کے ہاتھوں مجبور ہوتی ہے ہر بچے کو جس کو اس نے پیدا کیا ہوتا ہے اس کے لئے وہ بھلا ہی چاہتی ہے بے لوس ہوتی ہے ماں کے علاوہ سب رشتے give and take کے ہوتے ہیں اگر آپ اچھا کریں گے تو اچھا پائیں گے اچھا نہیں کریں گے تو اچھا نہیں پائیں گے والد بھی ان میں سے ایک رشتہ ہے والد اس وقت دعا کرتے ہیں جب ان کا دل خوش ہوتا ہے وہ محض اس لئے دعا نہیں کرتے ہیں کہ آپ ان کے بچے ہیں اس لئے جب والد دل کی خوشی میں آکے کوئی بھی دعا دے دے وہ قبول ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے کہ وہ رد کر دی جائیں اور والدہ کی بد دعا قبول ہوتی ہے والدہ کا جب دل بہت دکھ جائے جب اس کی فیلنگز اتنی ہرٹ ہو جائیں کہ وہ اپنے ہی بچے کو ہلاک اور برباد ہوتے دیکھ پائے اس وقت اگر وہ مو سے کچھ کہہ دے تو وہ بھی رد نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے حدیث قدسی میں یہ بتایا کہ والد کی دعا اور والدہ کی بد دعا عرش الہی سے بغیر قبول کیے لوٹتی نہیں تیسری شخصیت ہمارے پاس امام آدل ہے وہ امام وہ بادشاہ جو عدل کیا کرتا ہو انصاف والا ہو باکردار ہو اس کی دعا قبول ہوتی ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سات لوگوں کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دیں گے اس دن جس دن اللہ کی عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا اس میں سے ایک شخصیت امام آدل کی ہے اس بادشاہ کی ہے جو عدل و انصاف سے کام لیتا ہو اس امام کی ہے جو باکردار باصلاحیت اور عدل و انصاف کا مالک ہو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے بھلے اس کی اپنی ذات کے لیے ہو بھلے اس کی ریایہ کے لیے ہو کوئی بھی نیک آدمی جب دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے نیک آدمی سے مراد متقی ہے متقین کی صفات رکھنے والا انسان جب دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ حدوں کو پہچانتا ہے اور ان سے گریز کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی احکامات کو مانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرماتے ہیں اسے مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے انسان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ شخص جسے چاہیے کہ اس کی روزی میں اللہ تعالیٰ فراخ اس کی روزی کردے اسے کشائش عطا کرے روزی میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے ان کے ساتھ حسن سلوک کرے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں وہ چاہے اپنے لئے دعا کرے چاہے وہ دنیا میں کسی اور کے لئے دعا کرے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اسی طرح سے مسافر جب تک کہ وہ حالت سفر میں رہتا ہے لوٹ کر اپنے وطن کو اپنے گھر کو نہیں جاتا ہے اس وقت تک اس کی ہر دعا قبول کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں دو لوگوں کے لئے مستجاب الدعوات ہونے کا فرمایا ایک وہ شخص جو سفر کی حالت میں ہوں اور ایک وہ شخص جو روزے کی حالت میں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی سائم کی روزے دار کی جب وہ افتار کے وقت افتاری سے پہلے دعا کرتا ہے اور مسافر کی دعا جب تک کہ وہ حالت سفر میں رہتا ہے اسی طرح سے مسلمان بھائی کی مسلمان بھائی کے لئے دعا پیٹھ پیچھے دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے دعا کر رہا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کے لئے دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہتے ہیں کہ یارب اسے وہ نعمت تو پہلے عطا فرما دے جو اپنے مسلمان بھائی کے لئے مانگ رہا ہے اسی طرح دوسری ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غائب کی غائب کے لئے دعا قبول ہوتی ہے یعنی ایک بھائی ایک مسلمان بھائی بہن جو بھی یہ ضروری نہیں کہ وہ آپ کا خون کا رشتے دار ہو مسلمان ہونا کافی ہے جب آپ کسی بھی مسلمان کے لئے اجتماعی دعا مانگتے ہیں یعنی آپ دعا کے وقت یہ کہہ دیتے ہیں کہ اے اللہ جس جس مسلمان بھائی نے مجھے دعا کے لئے کہا اس سب کی دعائیں قبول فرما یا آپ یہ کہہ دیتے ہیں اللہ مشفی المؤمنین اول مؤمنات اے اللہ سب مسلمان مردوں کو اور عورتوں کو جو بیمار ہیں انہیں شفاہ عطا فرما تو اللہ تعالی پہلے آپ کو شفاہ عطا فرمائیں گے اگر آپ بیمار ہیں پھر انہیں شفاہ عطا فرمائیں گے اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے ہو اور آپ چاہیں کہ وہ آپ کو ضرور مل جائے تو آپ اپنے مسلمان غائب کے لئے بھی مانگیں یعنی غائب وہ ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ موجود نہ ہو تو آپ اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کے لئے بھی وہ دعا مانگیں اسی طرح ایک حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ کو دعاوں میں سب سے پیاری دعا یہ لگتی ہے کہ اے اللہ امت مسلمہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر مغفرت عامہ فرما دے یعنی ان سب کو بخش دے اب اس وقت فرشتے آپ کے لئے یہ دعا کریں گے کہ اے اللہ پہلے اس شخص کو بخش دے جو سب کے لئے مغفرت طلب کر رہا ہے حج اور عمرہ کرنے والے کی دعا حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو حج کے لئے جاتا ہے یا عمرہ کرنے جاتا ہے دعا قبول کی جاتی ہے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ تعالی خود اس کے میزبان ہوتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ایک حاجی کی تکریم کی جاتی ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں وہ جو بھی اللہ تعالی سے طلب کرے گا اللہ تعالی اسے عطا فرمائیں گے اسی طرح سے عزیزانِ گرامی ایک مسلمان کی دعا چھے جائے کہ وہ نیک ہو یا نہ ہو مگر اس کی ایک شرط ضرور ہے اگر اس نے وہ گناہ نہ کر رکھا ہو تو اس کی ہر دعا قبول ہو سکتی ہے ایک مسلمان کی دعا جو قاتے نہ ہو قطع تعلق کرنے والا نہ ہو کسی رشتے دار کو چھوڑ دینا یا قطع تعلق کر دینا اللہ تعالی کے نزدیک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس انسان کو سزا کے طور سے اللہ تعالی نے اتنی بڑی نعمت سے محروم کر دیا ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنے اس عمل سے توبہ نہ کر لے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ظلم کرنے والا اور قطع تعلق کرنے والا ایک ہیں اور اللہ تعالی کسی ظالم کی دعا قبول نہیں کرتے خون کے رشتے سے رشتے داروں سے جو قطع تعلق کرے ملنا نہ چاہے انہیں چھوڑ دے اللہ تعالی نتیجے میں ان کی دعائیں قبول کرنا چھوڑ دیا کرتے ہیں اسی طرح مریض اور مجاہد یہ دو شخصیات بھی ایسی ہیں جن کی دعائیں اللہ تعالی قبول فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیا کرتے تھے مریض کی اتیمارداری کا کہ جب کسی کے پاس جاؤ جسے کوئی مرض لاحق ہو کوئی بھی بیماری ہو اس کی آیادت کو جاؤ تو اس کے لئے دعا کرو اور اس سے اپنے لئے دعا کروایا کرو اس لیے کہ اللہ تعالی مریض کی دعائیں قبول فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک مریض کو صحت حاصل نہ ہو اس کی زبان میں اللہ تعالی اثر رکھتے ہیں اور اس کی دعائیں اللہ تعالی قبول فرماتے ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مومن بیمار ہوتا ہے تو بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں اور اس کے رتبے بلند ہوتے رہتے ہیں اور اگر کوئی مومن اس قدر متقی ہو نیک ہو پریزگار ہو کہ جس کے گناہ کم ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے رتبے بلند کرتے ہیں اور اس کی دعاوں کو شرف قبولیت بخشتے ہیں اسی طرح مجاہد ہے جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہو جو شخص اللہ کی راہ میں اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا ہو کہ وہ اللہ کے دین کو بلند کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کیا کرتے ہیں بھلے وہ مجاہد بھلے وہ جہاد کرنے والا گنہگار ہی کیوں نہ ہو عزیزانِ گرامی مجاہد جو جہاد کر رہا ہے وہ انسان بھی ہے اس سے غلطیاں بھی سرزد ہوں گی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے گناہوں سے چشم پوشی کرو اور اللہ تعالیٰ مقرر کرتے ہیں اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے سقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین سممان